حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا تلجمہ ہو جا تیری فطرت ہے افلا کی ترابہ آسمہ ہو جا الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ اللذین افطفاء اما بعد سامعین کل چھ دسمبر ہے یہ وہ کالا دن ہے جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا مسجد کوئی بھی ہو کہیں کی بھی ہو ہندوستان کی ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے کی ہو شہر کی ہو یا دہات کی ہو جنگل کی ہو یا آبادی کی ہو مسجد مسجد ہوتی ہے سجدہ گاہ ہوتی ہے اللہ کا گھر ہوتی ہے یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اسے خوش کرنے کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں مسجد کا بڑا مقام ہے احترام ہے بڑی عزت ہے بڑی عظمت ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ عرض ہے کہ بابری مسجد کے ساتھ جو حادثہ جو سانحہ پیش آیا وہ ہندوستان کی تاریخ میں انتہائی ناقابل فراموش ہے اور مسلمانوں کو خون کے آنسوں رولانے والا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں قال اللہ قال الرسول کی صدا صدیوں تک بلند کی جاتی رہی افسوس کہ یہ مسجد اب سپے ہستی سے مٹ چکی ہے اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تاہم وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے وہ لوگ بھی زندہ ہیں جنہوں نے نماز تو نہیں پڑھی لیکن مسجد کو دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ لوگ بھی زندہ ہیں جن کی موجودگی میں یہ سانحہ پیش آیا یہ سانحہ یقیناً انہیں تازہ ہوگا انہیں یاد ہوگا اور چھے دسم پر جب بھی آتا ہے اس سانحے کو تازہ کر دیتا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سانحے کو نہ بھولائیں اسے پراموش نہ کریں بلکہ اگلی نسل تک بھی اس سانحے کو پہنچائیں اور بتائیں کہ ہم پر کون سی قیامت گزری تھی ہم پر کون سا ہاتھتا ہوا تھا بابری مسجد کا سانحہ وہ سانحہ ہے جس کے بعد مسلمان انتہائی کمزور پوزیشن میں ہوتے چلے گئے سوچنے کی بات ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے سلسلے میں یہ بات بڑے غصوب کے ساتھ کہیں جاتی ہے اور کہیں جا سکتی ہے کہ تمام شواہد مسجد کے حق میں تھے تمام تر دلائل مسجد کی موجودگی کو بتاتے تھے یہاں کسی اور چیز کا کوئی وجود نہیں تھا لیکن جب معاملہ عدالت میں پہنچا تو عدالت نے تمام شواہد مسجد کے حق میں ہونے کے باوجود اور تسلیم کرنے کے باوجود مندر کے حق میں فیصلہ کر دیا اس مسجد کے سلسلے میں کئی چیزیں سامنے آئیں ایک چیز تو یہ کہ کانگریس پارٹی جسے مسلمانوں نے ہمیشہ آگے بڑھایا ہمیشہ جسے اپنا پونے جگر دیا اس نے مسلمانوں کے ساتھ خوب دھوکے کیے آزادی کے بعد سے مسلسل دھوکے دیئے اسی کا نتیجہ ہے کہ بابری مسجد آج ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اور وہاں آزان کی آوازیں گلند ہونے کے بجائے بھجن گائے جاتے ہیں بھد کی پوجا ہوتی ہے اور وہاں اللہ کا نام و نشان کہیں باقی نہیں رہا ہے بابری مسجد کے سلسلے میں ایک بات اور سامنے آئی کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی بازیابی کی بڑی کوششیں کی ہیں کسی طرح مسجد واپس آ جائے مسجد کی زمین تو تھی ہی مسجد کی امارت بھی واپس آ جائے وہاں نماز بحال ہو جائے وہاں آزانے ہونے لگیں بڑی کوششیں کی گئیں آل انڈیا مسلم فرسن اللہ بورٹ کی جانب سے سنی وقت بورٹ کی جانب سے اور دیگر تندیموں نے بھی یہ کام کیا لیکن کامیابی نہیں مل سکی دنیا کے سامنے چاہے ان کی جو بھی حیثیت بنی ہو لیکن اللہ کے ہاں یہ تندیمیں یقیناً ثواب پائیں گی اس دوران کچھ وہ لوگ بھی سامنے آئے جنہوں نے سعود بازی کی مسلمان مسجدوں کے معاملے میں اتنے زیادہ حساس تھے کہ انہوں نے باطل کی تمام سادشوں کو بینقام کر دیا اور ناکام کر دیا باطل نے چاہا کہ مسجد کی جگہ لے لی جائے اور باہمی گفت و شنید کے دریئے سے مسجد کی جگہ یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دی جائے اور وہاں پر مندر تعمیر دیا جائے لیکن مسلمانوں کا ایک ہی موقع پر رہا کہ جہاں مسجد ایک دفعہ بن جاتی ہے وہ مسجد ہمیشہ کے لیے مسجد ہی رہتی ہے نیچے سے اوپر تک فضا ہو یا زمین ہو یا چھت ہو سب مسجد ہو جاتی ہے وہاں کوئی گھر نہیں بنایا جا سکتا وہاں کوئی دوسری چیز تعمیر نہیں کی جا سکتی اسی لیے مسلمانوں نے کسی بھی حال میں سمجھو تو نہیں کیا بہت زیادہ لالش دیا گیا بہت زیادہ لالی پاپ دکھائے گئے لیکن مسلمان اپنے موقع پر ڈٹے رہے اڑے رہے انہوں نے معاملے کو عدالت تک لے جانا منظور تو کیا لیکن مسجد کا سودا ہونے نہیں دیا آج کی مجلس میں جہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ مسجد کی تاریخ کیا تھی مسجد کے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا وہی یہ بتانا ہے کہ مسجد کیسی تھی اس کی شکل صورت کیا تھی اس کے حدود ارباع کیا تھے اس کا نقش و نگار کیسا تھا ان تمام موضوعات پر آج کی مجلس میں گفتگو ہوگی سب سے پہلے کہ یہ جانئے کہ وہ مسجد کیسی تھی اور مسجد کس نے بنوائی تھی مسجد بنوانے والے کا نام زہیر الدین بابر ہے یہ ہندوستان کا بادشاہ تھا اس نے اپنے ایک سپا سالار میر باقی کے ذریعے سے پندرہ سو اٹھائیس میں اتر پردیش کے اجودیہ مقام پر مسجد تعمیر کی تھی یہ مسجد کیسی تھی ذرا اس کا نقشہ دیکھ لیجئے فن تعمیر کے لحاظتے ایک شاہتار تھی بابری مسجد کے اوپر تین گمبت بنائے گئے تھے جن میں درمیانے گمبت بڑا اور اس کے ساتھ دو چھوٹے گمبت تھے گمبت کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے بنایا گیا تھا جس میں سہن بھی شامل تھا سہن میں ایک پوہ تھا گمبت چھوٹی ہیٹوں سے بنا کر اس پر چونہ کا پلستر بھی کیا گیا تھا مسجد کو تھنڈا رہنے کے لیے اس کی چھت کو بلند بنائے گیا تھا روشنی اور ہوا کے لیے جالیدار کھڑکیاں بھی لگائی گئی تھی اندرونی تعمیر کا ایک خاص حال یہ تھا کہ اگر مسجد کے کسی ایک کونے سے آواز لگائی جائے تو دوسرے کونے پر بھی ہلکی آواز پہنچ جاتی تھی مسجد اتنی زیادہ گونچتی تھی یہ تو مسجد کا نقشہ تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا اب اس کی تاریخ سمات فرمائیں مسجد کب بنی بیچ میں کیا کیا واقعات پیش آئے کب شہید ہوئی کیا کیا پیسلے ہوئے یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پندرہ سو اٹھائیس ایک ایسے مقام پر مسجد کی تعمیر ہوئی جو ہندووں کے دعویٰ کے مطابق رام کی جائے پیدائش تھی اٹھارہ سو تیرپن اجودیہ کے پہلے مذہبی پسادات ہوئے اٹھارہ سو انسٹھ برطانبی نو آبادیاتی حکومت کی جانب سے عبادت کی جگہ تخصیم کر دی گئی انگریز حکومت نے اس جگہ کو بانٹ دیا کانگریز کی حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا انیس سو انچانس میں مسجد میں تعلیٰ لگا دیا گیا انیس سو چوراسی وشف ہندو پریشت کی جانب سے رام کی جائے پیدائش کو آزاد کروانے کے لیے تحریک کا اعلان کیا گیا بی جے پی گرہنما لال کرشن ایڈوانی نے اس تحریک کی قیادت تمانی انیس سو چھیاسی ظلری عدالت کی جانب سے ہندووں کو متنازم مقام پر پوجا کی اجازت ملی مسلمانوں کی جانب سے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا قیام ہوا انیس سو نواسی وشف ہندو پریشت نے مسجد سے ملی ہوئی زمین پر رام مندر کی بنیاد رکھی انیس سو نوے وشف ہندو پریشت کے لوگوں نے مسجد کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا ہندوستانی وزیراعظم کی جانب سے مسئلے کے حل کی کوشش کی گئی انیس سو اکیانوے سوبہ اتر پردیش میں بی جے پی حکومت قائم ہوئی انیس سو بانوے وشف ہندو پریشت کے حامیوں کی جانب سے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا ہندو مسلم پسانات ہوئے جن میں دو ہزار افراد ہلاک ہو گئے دو ہزار ایک آیا انہیدام کے نو برس مکمل ہونے پر وشف ہندو پریشت کی جانب سے رام مندر کی تعمیر کا ارادہ دھورایا گیا جنوری دو ہزار دو میں وزیراعظم اٹل بحاری واجپئی کے دفتر میں اجودیہ سیل کا قیام ہوا فروری دو ہزار دو میں بی جے پی کی جانب سے انتخابی منشور میں سے رام مندر کی تعمیر کی شکھ نکال دی گئی اجودیہ سے واپس آنے والے ہندووں کی ٹرین پر حملہ ہوا جس میں اٹھاون لوگ ہلاک ہو گئے وشف ہندو پریشت کی جانب سے رام مندر کی تعمیر کے آغاز کے لیے پندرہ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا گیا مارچ دو ہزار دو گجرات مسلم پش فسادات میں دو ہزار افراد ہلاک اپرین دو ہزار دو اجودیہ کے متنازہ مقام کی ملکیت کے سلسلے میں مقدمے کا آغاز ہوا جنوری دو ہزار تین ماہری نے آثار قدیمہ کی جانب سے عدالت کے حکم پر متنازہ مقام کے جائزے کا آغاز ہوا اگست دو ہزار تین ماہری نے آثار قدیمہ کی جانب سے مسجد کے نیچے مندر کی موجودگی کے شواہد کا اعلان ہوا یعنی ماہری نے آثار قدیمہ نے یہ دعویٰ کیا کہ مسجد کے نیچے جو زمین ہیں وہاں سے مندر کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی مندر تھا اسے توڑ کے مسجد بنایا گیا ہے مسلمانوں کی جانب سے اعتراضات پیش آئے ستمبر دو ہزار تین عدالت کی جانب سے بابری مسجد کے انہدام پر اخصانے کے الزام میں سات ہندو رہنماؤں پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ ہوا اکتوبر دو ہزار تین مسلم تنظیموں کی جانب سے ماہری نے آثار قدیمہ کے ریپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرنے کا مطالبہ کیا گیا مسلم تنظیموں نے ساتھ لفظوں میں کہا کہ آثار قدیمہ کی جو ریپورٹ ہے جس میں یہ بتائے گیا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ کے نیچے مندر کے شواہد ملے ہیں یہ ریپورٹ انتہائی غلط ہے ہم اسے نہیں مانتے ہیں دسمبر دو ہزار تین انہیدام کی گیارہوی برسی پر حیدر آباد دکن میں پسادات ہوئے جن میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے جولائی دو ہزار چار شرسینہ کرنما بان تھاکرے کی جانب سے مسئلہ کے حل کے لیے متنادہ مقام پر قومی یادگار کی تعمیر کی تجویز کی گئی اکتوبر دو ہزار چار لالکرشنے دوانی کی جانب سے مندر کی تعمیر کے عظم کا یادہ ہوا نومبر دو ہزار چار الہاباد ہائی کورٹ کی جانب سے بابری مسجد معاملہ میں لالکرشنے دوانی کو نوٹس دیا گیا ستمبر دو ہزار دس الہاباد عدالت نے فیصلے میں بابری مسجد کی زیادت اور زمین ہندووں کے دو فریقوں کو دے دی تاہم سابقہ مسجد کی زمین کے اکتہائی حصے پر مسجد کی بعض تعمیر کی گنجائش رکھی دسمبر دو ہزار پندرہ بڑے پیمانے پر تعمیری پتھروں کو بابری مسجد کی زمین پر ویشف ہندو پریشت کی جانب سے بھیجا گیا نو نومبر دو ہزار انیس سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے سلسلے میں تمام شواہد قبول کر لیے پھر بھی ہندوستانی جمہوریت سے انکار کرتے ہوئے بابری مسجد کی زمین کو عقیدے کی بنیاد پر ہندووں کے حوالے کر دیا گیا یہ بابری مسجد کی تاریخ تھی مختصر جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ مسجد پندرہ سو اٹھائیس میں تعمیر کی گئی تھی اور تین دو پچیس سال تک یہاں کوئی اختلاف نہیں تھا اللہ کی عبادت کی جاتی تھی اللہ کی صدہ لگائی جاتی تھی اللہ رسول کا نام لیا جاتا تھا کبھی کوئی مسالہ سامنے نہیں آیا لیکن یہ مسالہ کھڑا ہوا تو کب انیسویں صدی میں کھڑا ہوا یعنی سوچی سمجھی سادش کے تحت یہ بات سامنے آئی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہندوستانی عدالت نے جو فیصلہ کیا آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کیا ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا چنانچہ تیس سیتمبر دو ہزار دس کو جو فیصلہ ہوا تھا اس میں یہ بات آئی تھی کہ ہم آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ تو مسلمان کو دیا جائے گا اور ایک حصہ نرموحی اکھانا کو اور ایک حصہ ہندو مہا سبا کو یہ تمام تقسیمات ہوئی الہاباد ہائی کورٹ کی جانب سے جب یہ تقسیم سامنے آئی تو مسلمانوں نے اس تقسیم کو قبول نہیں کیا اور مسترد کر دیا اور معاملے کو سپریم کورٹ لے گئے مقدمہ چلا اور چلتا رہا بابری مشہد کو شہید کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی کیس چلتا رہا بی جے پی کے حکومت آئی تو جہاں اور لوگوں کو شکایت ہوئی وہیں عدلیہ کو بھی شکایت کا سامنا کرنا پڑا عدلیہ کے کئی ججوں نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ ہم پر کوئی دباؤ ہے ہم آزادی چاہتے ہیں اور آزادی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جب رنجن کو گوئی ہندوستان کی عدالت آلیہ کے چیف جسٹس بنے اور ان کے فیصلے کا وقت آیا تو انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جو ہندوستان کے متدل شہری کو حضب نہیں ہوا تمام ثبوت مسجدوں کے حق میں تھے مسلمانوں کو یقین تھا کہ فیصلہ مسجد کے حق میں آئے گا لیکن اس کے باوجود بھی فیصلہ مسجد کے حق میں نہیں بلکہ مندر کے حق میں چلا گیا رنجن کو گوئی نے ساپ اعلان کیا کہ مسجد کی جگہ رام مندر کو دے دی جائے اور مسجد کے لیے الگ سے پانچ ایک اڑا زمین حکومت کہیں دے دے چیف جج نے یہ بھی ہدایت کی کہ رام مندر کے لیے باقاعدہ ٹرسٹ قائم کیا جائے اور مندر کی تعمیر کا سلزلہ آگے بڑھایا جائے چنانچہ وقت آگے بڑھا بات آگے بڑھی اور وزیراعظم نرندر موڈی نے رام مندر کا سنگ بنیاد باقاعدہ ڈال دیا سنگ بنیاد میں جو اینڈ ڈالی گئی وہ چالیس کلو چاندی سے تیار اینڈ تھی رام مندر کا سنگ بنیاد اسی سال دو ہزار بیس میں پانچ اگست کو ڈالا گیا مسلمان جب تک اپنے ایمانی حمیت کے ساتھ زندہ رہیں گے بابری مشجد کی یاد ان کے سینوں کا داغ بنی رہے گی مسلمان بابری مشجد کو نہ بھولے ہیں نہ بھولا سکتے ہیں مسلمانوں کے سینے چھلنی ہیں یقیناً یہ ایک بڑا سانحہ تھا جو امت مسلمہ ہندیہ کے سر سے گزرا لیکن ہمیں بھولنا نہیں ہے اور اگلی نسلوں کو بتاتے رہنا ہے فطرت کا قانون ہے آج کسی کی حکومت ہے کل کسی کی حکومت ہوگی لہذا اپنی نسلوں کو اپنی تاریخ بتانا ضروری ہے دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں مسجدوں کے تعلق سے حساس رہنا پڑے گا ہمیں نمازیں بجائے گھر میں پڑھنے کے مسجدوں میں پڑھنی پڑے گی مسجدوں سے قلبی لگاو رہنا پڑے گا ہمیں وہاں مستقل آنا جانا پڑے گا ہمیں اس سے بے انتہا تعلق رہنا پڑے گا اگر ہم مسلمانوں نے مسجد کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھا جیسا صحابہ رکھتے تھے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے جیسا فیر القرون کے لوگ رکھتے تھے تو انشاءاللہ ہماری کوئی مسجد ضائع نہیں ہوگی ہماری کوئی مسجد بابری مسجد نہیں بنے گی ورنہ اگر ہم نے صرف دبانی دعوے کیے اور ایک دن کا ماتن کیا اور ایک دن کا ہم منایا اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا آج بابری مسجد گئی ہے کل مطورہ کی مسجد پہ جائے گی اس کے بعد اگلی مسجد کا بھی نمبر لگ سکتا ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اللہ تعالی ہم سب کو بیدار بنائے مسجدوں کی محبت کو سینے میں بسائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین